دوستو میری آج کی ریمیڈی سپیشٹی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے چیرے کے اوپر ٹین آگیا ہے ڈلنس ہے یا پھر جو لوگ اپنی چیرے کو فریش دکھانا چاہتی ہیں نیر دکھانا چاہتی ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے انٹر کلاس بھی دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل قسم کا پیک شیئر کرنے والی ہوں جس کو اپلائی کرنے سے آپ کا چیرہ فریش بھی لگے گا اگر آپ کے چیرے کے اوپر داگ د دینا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اپنے بہت سے فیملی پیمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے تو جلیجی سٹارٹ کر لیتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں ایک ساف سترہ سا باول لے لینا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک چمچ گرام فلور یعنی کے بیسن لے لینا ہے بیسن جو ہے وہ رنگ کو نکھارتا ہے چیرے کے داگ دبوں کو ہتم کرنے کے لیے بیسن بہت بیسٹ ہے اس کے بعد جی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے جی وائل ٹرمینک پاو� پاوڈر یعنی کستوری حلدی پاوڈر تو آپ لوگوں نے دو سے تین چھٹکی کستوری حلدی پاوڈر اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے کستوری حلدی پاوڈر ایڈ کر لینے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ایک چمچ شوگر یعنی کے چینی ایڈ کرنی ہے چینی نارمل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی چینی آپ لوگوں نے ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے باریک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پیک کو سمودھ سے فارم میں لانے کے لیے را ملک یعنی کچھا دودھ ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس وائل ملک ہے یعنی کہ ابلہ دودھ ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس پیک کے ایک آرڈنگلی تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا ورنہ جو ہے یہ بالکل پتلا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اتنا مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھے دیکھے سے مکس ہو جائیں اور یہ ایک بہت زبردستی کنسسٹینسی میں آج ہے جب یہ اچھے دیکھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنے پورے چیرے کے اوپر اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے تھک سی لیئر لگانی ہے آپ نے مساج نہیں کرنا جسٹ آپ لوگوں نے اپنے ساف سوسری چیرے کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنے چیرے پر سے لگاوا چھوڑ دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے واش کس دیکھے سے یہ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے اچھے دیکھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اپلائی کر لیا ہے اب اس کو چھوڑی ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب دس سے پندرہ منٹ گزر جائے تو خطوں پر بلکل تھوڑا سا پانی لے کے ہلکا لکا مساج کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو ریموف کر لینا ہے مساج کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن پر ڈلنس جو ہوگی ٹین ہوگا وہ ریموف ہو جائے گا اور آپ کی سکن بالکل نیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے ایک منٹ تک اچھے طریقے سے اپنے چیرے پر مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے چیرے کو واش کر لینا ہے اور ریزرٹ دیکھیں یہ دیکھیں کلوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی ایسے ریزرٹس ملے گی لیکن آپ نے اس کو تقریباً ہفتے میں دو سے تین بار اپلائی کرنا ہے تب ہی آپ کو اچھے ریزرٹ ملے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو لازمی آن کرے تاکہ میں مزید بھی ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکشن چلا سے اپنا ڈیر سا حیال رکھی گا اور میری اس چینل کا بھی تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ